اکسر دیکھا گیا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ایک نہ ایک بار اپنے گھر سے دور جاتا ہے اور اسے ایک رات بتانے کے لیے کسی ہوتیل میں رہنا پڑتا ہے ایسے میں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ہوتیل کے بارے میں دین ایسے انٹرسٹنگ فیکٹ بتائیں گے جسے سن کر آپ کبھی بھی کسی بھی ہوتیل میں ٹھہرنا نہیں چاہیں گے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ دوستو کیا کبھی آپ کسی ہوتیل میں ٹھہرے ہیں اور آپ کو وہاں کے کوئی بات عجیب لگی ہو تو پلیز کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں گے اور اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا دوستو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر سبھی ہوتیلز میں سفید کلر کا چادر کیوں بچھایا جاتا ہے دوستو اگر آپ ہوتیلز میں جاتے رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہر ہوتیل میں سفید کلر کا چادر ہی بچھایا جاتا ہے آخر سفید کلر کا چادر ہی کیوں بچھایا جاتا ہے چلیے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں اسے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ایسی انٹرسٹنگ اور نالیجیبل ویڈیوز کبھی بھی مس کرنا نہیں چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا تاکہ ایسی انٹرسٹنگ اور نالیجیبل ویڈیوز آپ کبھی بھی مس نہ کر پائیں دوستو کہا جاتا ہے کہ سفید کلر ہمیشہ شانتی کا پرتیق مانا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہوتیل کے کمرے میں سفید کلر کا بیٹ سیٹ بچھایا جاتا ہے تاکہ ہوتیل میں آنے والے توریسٹ یا پھر کسٹمرز کمرے میں جانے کے بعد اپنے آپ اور اپنے من کو سانت کر پائیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیوز میں انٹرسٹ آ رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کہا جاتا ہے کہ ہوتیل کے ہر ایک کمرے میں ایک پرسنل باتروم دینے کا تین بڑا راج ہے سب سے پہلا راج کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسٹمر یا پھر کوئی بھی کسٹمر لیڈی اپنی پرائیوزی کو بنائے رکھے یا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ویڈی اپنے غلط ارادے سے ہوتیل میں آئے اور ہوتیل کے باتروم میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ یا پھر کوئی ایسی چیز لگا دے جو کی باقیوں کے لیے نقصان دے سابق تو ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر ہوتیل کے کمرے میں ایک اعلق رسنل باتروم بنا کر دیا جاتا ہے دوستو امید کرتی ہوں کہ آج کے ٹاپک آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے یہ کافی یوسفل ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو بینہ لائک کیے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنیواد